اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت طویر عرصے کے بعد ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ ایک نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں پہلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا جو ینگیس فریلانسر آف ورنگی ٹاؤن کو ہم نے ڈھونڈا اور ان سے بات کی اسی طرح ہماری یہ جرنی کٹینی ہوا مزید ہمارے پاس ہمارے کانٹیکٹ میں ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی سکلز کو انہینس کیا کووڈ کے بعد جو ایک بوم آیا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سکلز فل کیا اور سکلز فل کرنے کے بعد آج وہ کسی نہ کسی سٹیج پر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے ساتھ جو آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان کی جو انٹرڈکشن ہے وہ یقیناً خود بہتر کرائیں گے میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں تو بہت باٹم لیول سے سٹارٹ کیا یعنی with zero information اور اب ماشاءاللہ وہ خود ٹرینر ہے نہ صرف انہوں نے اپنے سکلز سے پیسے کمائیں بلکہ اب وہ جو سکل ہے وہ دوسرے بچوں کو سکھا رہے ہیں اسی جذبے کے ساتھ کہ اب وہ بھی اس سکل کو سیکھ کر اپنا روزگار کے مواقع بنائیں اور یہ جو ایک گیپ ہے ہمارے سوسائیٹی میں ہمارے انوارمنٹ میں اس کو فلفل کیا جا سکے میں سر منور کی بات کر رہا ہوں ٹرینر بھی ہو چکے ہیں تو سر کہنا انہیں غلط نہیں ہے تو سر منور کیسے آپ الحمدللہ سر کیا چل رہا ہے اس کل آج کل تو بس پڑھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جوب بھی کر رہا ہوں مطلب ہے فری لانسنگ ٹائپ چیزیں ہی ہیں تو اسے ہی continue کیا ہوں اچھا آپ پہلے تو اپنا introduction کروائیں کہ آپ نے start کہا سے لیا اور اب کیا کر رہے اگر میں بات کروں اپنی education کی تو میں matriculation complete کی اپنی 2018 میں اس کے بعد پھر وہ ہی ہمارا جو نظام ہے intermediate intermediate پر انجننگ سے میں نے کی لیکن وہ ہی ہوا کہ secondary کے میں last last میں تھا اور covid start ہو گیا then پھر covid کے سلسلے میں ہمارا secondary کا paper بھی نہیں ہوا اور ہم شیفٹ کرے گا پھر ہمیں وہ ہی ہمیں کچھ نمبر دے کے پاس کر دیا گیا اور وہ ہی یونیسٹری اب یونیسٹری اس کے درمیان میں میں نے ایک کورس کر لیا اس کا نام تک گرافی ڈیزیننگ جو کہ بہت زیادہ ٹرنڈ آراؤنڈ مجھے لگا کہ میری چیزوں میں بہت تبدیل جائی ہے then پھر اس کو ساتھ ساتھ میں نے اپنی ڈگری بھی چل دی علم دللہ 3.5 ڈگری کو کمپیوٹر سائیم سے میں بینہ ڈی پھٹو شہی جنسٹری لیا دی سے کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ اس کے آراؤنڈ پھر میں نے فری لانسنگ بھی سٹائٹ کر دی جو کہ ایک سوفٹر ہاؤس کے ساتھ بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ خود بھی اپنے پرسنل چیزوں بھی دیکھ رہا تھا ہوں یہ ساتھی ساتھ یہ چل دی ہے آج آپ کیسے آپ گرافک ڈیزائنگ گرافک ڈیزائنگ میں آپ آئے یہ بھی بتائیے گا اور کیونکہ کووڈ کے بعد ذرا ابحام کی صورت تھی تو کیا صرف اور صرف کووڈ وہ فیکٹر تھا جس نے آپ کو کسی اسکل سیکھنے کے طرف متوجہ کیا یا آپ نے کوئی ویجن اپنا پہلے سے یا کسی کو دیکھ رہے تھے یا کوئی آپ کا رول موڈل تھا کہ نہیں میں اس کو فالو کر رہا ہوں تو کیا فیکٹر تھا آپ کا کیونکہ یہ بہت امپورٹنڈ کوششن اس لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں پہلے اسی چیز میں فس کے رہ جاتے ہیں تو کیا بلکل ایسا ہی تھا جس طرح ہم انجیننگ اور میڈیکل لیتے ہیں آپ نے اسکل کو گرافک ڈیزائننگ کو کیونکہ ایک بوم ہے سب کر رہے ہیں تو آپ بھی کرنے لگ گئے آج میں بسکلی ہم اس معاملہ جیسے گرافک کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا مجھے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ فریلانسنگ کیا ہوتی ہے یہ کب کی باتیں کوئل 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 باتیں چل لیں اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں پتا تھوڑی ٹائم چھوٹی ہو گئی چھوڑی چھوڑی چھوٹیاں آتی جا رہی بیچ میں لوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کبھی لگ رہا ہے کبھی نہیں پھر پروپر لگا تو اس دوران پھر جب ہم ٹوٹلی گھر پہ شیٹ ہو رہے ہمیں پتا چلی آئی کہ ہم پیپر پر سارے کینسل ہو چکے آپ کو پاسورٹ کر دیا جائے گا تو ہم گھر پہ ہی ہوتے تھے ٹوٹلی کیونکہ باہر بھی کوئی اتنے خاص نظام نہیں چڑھتا نظام زندگی ٹوٹلی رکی ہوئی تھی تو ہمارے معاملات یہ ہوتے تھے کہ ہم وہی لوڈو سٹار اور پورے ارطرول کی سیریز اسمان کی سیریز سارے چیزیں چل دیتے ہم نے سب ختم کر دیا تو پھر فارے ختم ہوئی تو پھر جب ختم ہوئی تو پھر سوچے پھر کیا کریں تو میرا دوست ہے نا اس کا بھائی کوچنگ میں کروا رہتے تو ان کے میں کوٹ دیکھو تو مجھے اچھا یہ کوٹ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر میں اس کو بارے میں یوٹیوب میں دیکھا پہلے یوٹیوب میں دو تین ٹیچرز کو دیکھا اس سے تھوڑا انسپائر چیز اچھا تو اس وقت لیکن یہ سینت ہے میں چاہتا تو ان کے پاس ایڈمیشن لیکن وہاں میں چیز سے مات خیال تھا فیس کے معاملات سے کیونکہ وہ کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا بہت ساری چیز سٹرک ہوئی تو میں فیس کے معاملات پھل جا رہا تھا میں میں میسیج پہ اپنے دوست کے فرنڈ سے کہ یار میں نے جو میں آپ جو کورس کروارے ہو میں یوٹیوب سے کر دے رہا ہوں آپ مجھے بس میری غلطی بتا دی جائے میں آپ ہو گئی چیز کی ہاں بھئی ٹھیک ہے گرافک بھی کوئی چیز سے پہلے ہم گرافک پوسٹر لوگوں شوگوں کی مدد سے ہم پیسے کما سکتے اور گھر بیٹے کما سکتے ہمیں ایسا نہیں کہ شیٹر اٹھانے بہار جھاڑو لگانے ایسے کے معاملات نہیں تو پھر لیننگ کے معاملات میں کورس کرویا جا رہا لیکن اس کورس میں یہ خیال بات تھی کیونکہ آپ کہیں گے وہاں کیوں نہیں ایڈمیشن لیے وہاں یہ خیال بات تھی یہ 100% سکولرشپ بیسٹ تو 100% سکولرشپ بیسٹ یہ تو ملے بیسٹ لیکن اس کے ایسا نہیں تھا کہ انٹرویو بھی پاس کیا سارے معاملات جو میرے نمبر بن لیتے وہ 100% سکولرشپ کے بن لیتے تو پھر میں اس کورس کو مکمل کیا اپنے چار مہینے کے اندر اور اس طرح پھر اچھا میں آپ پہ تھوڑا سکولرشپ لی اس 100% سکولرشپ پہ آپ کو کچھ دینا بھی پڑا تھا یا صرف وہ 100% سکولرشپ کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے کو مکمل کیا بلکل ایسا ہی تھا یا آپ کو کورس کے لیے سلانگ میں کسی دوسرے چارجز کے نام پر آپ سے پیسی لی لی ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ ہی سکتے ریجسٹریشن فیچ لے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو یہ سکولرشپ کائنڈ آف ٹھنگ جو ہوتے ہیں نا یہ پریولیج لوگوں کے لیے ہوتے ہیں یہ کوئی ڈیزرونگ کو نہیں ملتے تو اس پرسپیکٹیف سے بتائیے کہ یہ درست ہے یا پھر آپ کو چیز کی اس کا برت دیکھیں آسیب جو ہم وہاں ہمیں ٹیسٹ کی نویت ہے کیونکہ ٹیسٹ لینے کا مقصود ان کا یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ مطلب کو سکتے ہیں یہ کیونکہ کسی ہر کسی کو نہیں مل سکتے ہیں کوئی ڈیارہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن سکتے ہیں مطلب کے نو فیس زیرو ہے جو مارکیٹ میں پتا کیا تو یہ کو سکتے ہیں کوئی ایک سکتے ہیں تو اس کے ہاف کسی کوئی دس بارہ پندہ ہمیں کوئی سکتے ہیں تو بہت بڑی بات تھی تو میرے خیلال بڑا زبادست تھا کہ آپ ٹیسٹ لو اور اس کے سارے بہت سارے بچے ہوتے جیسے ہم بھی کوئی ٹائم ہوتا تھا اچھا فری ہے یا ہنڈرڈ پر چلو دیکھ لیتے اب جو رش جا رہا ہوتے اس میں ایک چیز یہ بہت matter کرتی ہے کہ وہ بچہ کتنا willing makes بھی رکھتا ہر ادارے میں میرے خواہ سے ہوتا ہے جب میں یعنیرسٹی گھر تھا میرے ساتھ میں ٹیز دیا ٹیز میں اچھ نمبر پھر انٹرویو دیا انٹرویو میں مجھے پتا چلا کہ میرے ٹیز میں نمبر اچھے انٹرویو اس کے نمبر مجھے لگتا ہے کہ اس ادارے سکھ ہوں جہاں پروپر نظام تھا سسٹم سے چڑھ لیتے کہ اگر جو بچہ آنے سے بہلے کچھ بارے میں پتا نہیں تھا تو اس سے پہلے بتائے جاتے گ گرافکس ہی کیوں کچھ اور بہت انٹرسنگ ٹاپک آپ نے شیئر دیا ہے لیکن کبھی ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ گرافکس میں آگئے یوٹیوب سے یوٹیوب کے بعد آپ نے کورس میں انروڈ ہو گئے ہنرڈ پرسن سکولرشپ بھی مل گئی اس کے بعد کیسا ایکسپیرینس رہا انٹرمز آف لرننگ اور انٹرمز آف پریکٹیکل کیونکہ آپ آپ نے اپنی جو ڈگری ہے وہ بھی کنٹینیو کی بھی تھی اور پیرلل میں آپ یہ بھی کر رہے تھے تو کیسا ایکسپیرینس تھا آپ اور کیا مشکلات تھیں مشکلات تھیں کہ آپ کو لگا کہ نہیں یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا سیکھنے کو بڑی چیزیں ملی کیونکہ ہم صرف گرافکس ہی نہیں سیکھ رہے تھے ہم بڑی دوسری چیزیں بھی سیکھ رہے تھے ہم مذہبی اعتبار سے بھی چیزیں سیکھ دیتے ہم ایتھک بھارے بھی سیکھ بھی بھارے 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 ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دیپارٹمنٹ بنے میں جیسے فری لانس انٹرکشن دیا جا رہے کہ آپ یہ کر رہے تھا آپ اس طریقے سے سیکھ کر سکتے آپ کون سے بیچ تھے بھارے بھارے چیزیں بہت ٹوٹلی سیکھ نہیں کیوں ملا اور رہی بعد مشکلات کی تو ساتھی ساتھ میری ڈگری بھی چڑھ لیتی تو ٹائم لگا دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کو محنت کرنی ہوتی اور مشکلات تو آتی ہر چیز میں آتی ہیں جب تک آپ مشکل پہ نہیں پڑھو گے تو پھر اس چیز کے آپ پتہ نہیں چلی تو میں یہ کرتا تھا یونیسٹری سے آتا تھا کلاس لیتا تھا یونیسٹری کے بھی کام اسائیمنٹ اور یہاں بھی اسائیمنٹ کیونکہ کمپیٹر پہ آپ بتائے آئیٹی فیلد مجھے لگتا ہے کہ ایک ایٹی اور ایک مہت میں آپ کو پریکٹس ضروری پریکٹس بیکار ہے تو بھلکل اس سے رب آتے تھے یونیسٹری کے کام کو نپٹایا پھر جو ٹائم میں ہم گرافک کو کر رہے پھر بیچ میں جب یہ کورس کر رہے تو اس کورس کی رمضان بھی آگے تھا ہمارے 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 ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ نیا ادارہ تھا ٹائم منیز کرنے میں ہوتا ہے تو پھر آتا ہے مشکلات کو دیکھنے میں بڑا اچھا آتا وہ مشکل کہ اب میں اپنے سٹیڈنٹ جو ہوتے ہیں تو ان کو بتاتا ہو نیا مشکل آئے گی تو کچھ سیکھو گئے اثر وائز مشکل ہو جائے آپ پھر بعد میں بلکہ ایسا ہی ہے کہ آپ ابھی پریزن ٹائم پر اگر تھوڑا ٹائم دیکھ لیں تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے کسی مشکل کو سر کرنے کے لئے آپ کو کونفیڈنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو کیا آپ کو کورس میں انرول ہونے کے بعد کونفیڈنس فیل ہونے لگا تھا میں ہوسکتا ہے میں گروں لیکن ایک نیک دن میں سمجھ ضرور جاؤں گا اور میں کسی نہ کسی منزل پہ ضرور پہ جاؤں گا وہ کیا فیلنگ تھی اور وہ کیا چیز تھی جو کیا ایلیمنٹ تھا جو کہ آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکے کیونکہ جو سٹوڈنس دیکھیں گے انرول ہونے کے بعد کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کنفیوجن ہونے لگتی کہ کیا یہ پرووردی ہے اور آپ نے جس طرح بتایا کہ رمضانوں کے دنوں میں اتنے تف شیڈیول کے مطاب کے بعد بھی آپ نے اس چیز کو اتنا پریارٹائز رکھا کہ رات میں اس آئرائیمنٹ بنایا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ آپ نے بہت ہائر پریارٹی میں رکھ ہے اس کو ہائر پریارٹی میں رکھنے کے لیے کیا اصول آپ نے رکھے تھے کہ ہاں یہ مجھے چیز دینے والی ہے اب اس کو کیا چیز تھی بھائی جب یہ کوس سٹارڈ کیا نا میں تو کونفیدنس اس بہت بہت رہا تھا میرا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا اس شروع کے سٹارڈ میں ہی کہ ہم اس سے earning کر سکتے تو یہ بہت بڑا confidence ہے کہ ہم اس لائن پہ بیٹھ چکے ہیں تو ہم بلکل اس لیول پیسے کما سکتے مطلب آپ کے پیک لائن اس کے لیے یہ تھی کہ آپ earning کے لیے بلکل کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں اب تک سمجھ ہم جب یونیورسٹری میں ہیں تو چار سال لگتے ہیں مکمل کرنے میں آپ دیگری لے دیں اور اس کے بعد آپ کو بڑی کمپنی یا کوئی بھی بڑی انٹرنشپ کر کیا پھر چار سال لگا جاؤ تو یہ بہت بڑی میں سمجھ ہوں کانفیڈنس ہوتا ہے کسی کے لیے بھی اور موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کورس کر ہو آپ بیسی گرافکس نہیں آپ گرافکس سے آگی بھی چیزیں ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں اس کی برانچ نکلتی ہیں تو لیکن ہمیں تو یہ بتایا گا تھا اور ہم اس سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہتے ہیں اور کیونکہ ہم جس آہ ایڈیا میں ہم سیسائیٹی پہ رہتے ہیں وہاں یہ یہ کہ آپ پیسے کس طرح کمار ہو کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھ کمار ہو یہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا ہمارے لئے کیونکہ آپ اگر کھراچی کے حالات دیکھیں تو سنیچنگ ہے روڈ خراب ہے ٹریفک ہے یہ سارے آپ کیونکہ آنے جانے میں ہم دیکھتے نا کوئی ہمارے ریلیٹی آرہے ہمارے فادر آرہے ٹریول کرے تو وہ آتے تو mentally distraught ہوئے ہوتے چڑھ چڑھ ہوئے ہو رہتے تو آپ دیکھیں تو ہم یہ کام گھر پہ بیڈے کر رہے ہمیں کوئی ڈینشن نہیں ہمیں اٹھنا ہے بھائی لیپ ٹوپ تائم لگا رہا کیونکہ شروع میں تو ہمیں میں تو گھر میں اپنا گھر بتاؤ تو میں تو گھر سے پریکٹس کر کے مجھے تھے اس بارے میں نو ہون کی کس طرح چیزیں کرنی لیکن مہا جائے اور کیونکہ teachers ویسے محول ویسا اور ڈیفرن بچے کرتے تو سیکھنے جگہ ایسی چاہیے ہوتی ہے خام بیوکل لیکن پھر کرتے 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 باتیں کر رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تو ہم محول میں رہے ہیں ٹی شرط ہمیں بہت زبردست گائیڈ کرے تو confidence تو ساتھی ساتھ بڑھتے جان رہے ہیں بلکل ایسے ہے آپ جب environment ایسا ملتا ہے تو ultimately آپ confidence بوسٹ ہونے لگتا ہے جب آپ کے confidence نے آپ ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اب آپ کورس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ ہمارا environment ہے ہمیں creativity سے بہت دور کر دیتا ہے کہ کہ اتنی زیادہ problems ہیں آج آج کی اگر بات کی جائے تو آپ کو light کا مسئلہ ہے آپ گیس کا مسئلہ ہے آپ کے پانی کا مسئلہ ہے آپ سڑکوں کا مسئلہ بیسک needs کا مسئلہ ہے اور آپ بیسک needs میں الجھے ہوئے ہیں اگر آپ دن کا وقت پورے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نکال لیں تو کم اس کم آپ 3 4 گھنٹے این چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے یا کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں تو اس کے باوجود creative field ہے کیونکہ graphic designing field creative is at any cost two to five percent creative ہونا بڑھتا تو creative kick آپ کو کب ملی کیونکہ اس میں without creativity آپ کا survival نہیں long term نہیں رہے گا آپ shrink ہو na شروع ہو خود کوئی اگر سامنے والا نہیں کہہ رہا ہو تو آپ خود اپنے آپ میں feel کرنے لگ جاؤ گے بلکل آپ learn نہیں کر پاؤ گے آپ shrink ہونے لگ جاؤ اور ایک وقت آگ آپ مارکٹ سے ختم ہو جاؤ گے آپ کو کوئی جگہ کوئی ریپلیس کر لے تو وہ آپ کو یہ تھا کہ آپ نے course لے لیا کیونکہ اس وقت تیس کب نہیں ہے پھر آپ کو تیس ڈیولپ ہونے محول ملنے لگ گئے ہمیں چیزیں پتہ چلنے لگ گئے گ گرافک کے لئے اس ویب سیٹ پہ جائیں گے یہاں time لگائیں چیز کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کریٹیویٹی چیزوں کو سراؤنڈنگ میں دیکھے absorb کرنی ہوتی ہم ایسا بھی ہو سکتا ہم اس پہ بیٹھ بیٹھ کریں کہ کریٹیویڈی ہے تم کیا سوچ رو اس بارے میں تم کیا سوچ رو اس طریقے بیٹھ کریٹیویڈی میرے اندر ہمارے اندر ہمارے بیشتہ الحمدللہ ہمارا بیشتہ کوئی بارہ چودہ بیشتہ اور اس پہ کوئی آرٹ سنو بچے ہم 100% scholarship آلے بیٹھے مطلب آپ کی community تو آلرڈی بہت سرانگ تھی بہت سارے اور اس وجہ سے ہمیں بڑا ہیلپ فل رہا لیکن پھر مجھے پتا چل گیا تھا ہاں تھوڑی بہت ہمیں کس طریقے سے کریٹیو بننا ہے چونکہ ہم اس انوارمنٹ میں بیٹھ رہے مل گئے پھر ہمیں مل لگ جب میں پہلی اگر آپ کو پہلی بتا دوں جو ہمارا آپ کی سیریز جو چل رہی ہے تو ہمیں بڑے جو کونفیڈنس ہمیں بہا بھی مل گیا کہ ہمیں اس وقت میں مل پہلا client مل مل وز رہا بنا کی دیا اور وہ کوئی 500 اس time کے لیے بڑا کم ہے لیکن وہ میرے لیے بڑی motivation تھی جو چیز آپ دماغ میں لے کر آئی تھے اب وہ practical ہو جو چیز پیچھے چل لیجی وہ بہت شورٹ time پہ آئی جیس آپ نے 3-4 میرے تیسرا میرے چل چودہ میرے ہم ریپ اپ اپنا کوئر ریپ اپ کر رہے تھے آپ کی لٹری لگ گئی آپ کو ایسی فیل ہوا ہو یا حقیقت میں سکتے ہیں سٹارٹ ہوگیا نا وہ ایک level مجھے لگا میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ اپنے level اپنا پڑھانے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا کام بھی کرتے رہے جی جی گرافکس پڑھاتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے پاس پرائیویٹ کوچنگ وہاں پڑھاتا ہوں تو اس وقت اور پڑھانا ہوتا ہے بچوں کو بتانا ہوتا تو پھر آپ کو سیکھنا ہوتا اور وہاں سیکھنے سیکھنے کبھی رکھتا نہیں تو وہاں سے ہم سیکھنا سٹارٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے تو اس وجہ سے سارے چیزے جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو یہ بہت زبردست ہے لیکن سکھانے کی بات میں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کیونکہ ہمارے یہ بھی بہت بڑا ٹرینڈ ہے اور یہ بہت افیکٹ بھی کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے بھی بہت کریج چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرینر کہہ سکیں سامنے سامنے سٹوڈنٹس آج کا سٹوڈنٹ اویر ہے اس کے پاس موبائل فون ہے آپ آپ اگر دو سال پیچھے جائیں تو آپ اتنے اویر نہیں تھے جتنا وہ ہے یا ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود ان کے سامنے کھڑے ہو نا یہ اگر آپ اس پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو ہے لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اتنے شورٹ ٹائم پہ آپ نے چھ آٹھ مہینے کا کورس کیا کورس کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑھانا زیادہ مفید آپ کے لئے ہے کیونکہ آپ سیکھانے کے لئے آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو ماسٹر لیول پہ آنا پڑے سے چیز کرنے پڑے گی کیونکہ آپ تو سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا جو سٹوڈن آپ کے پاس پڑھنے آرہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یا کیا ہے کورس کے بعد جب میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا طبیعت سے نولیج ہوگی اس چیز سے رہے بچہ کروس کوشن کر لیتا میں بھی کرتا تھا مجھے پتہ نا میں اپنے ٹیچر سے بچے کے مائن میں ہوتا بھی نہیں کہ میں ٹیچر پھساد ہو دیماغ میں رینڈم کی لیتا لیکن جب ہمارے ٹیچر جواب دے رہے تو پہلے تو میں کیا کرتا تھا ایک یوٹیوب چینل سے کوش کر مطلب کہ میں ویڈیو دیکھتا تھا جو سچ بتاؤ میں پہلے دیکھتا تو ان کو دیکھ لیا کہ یہ 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 کر رہے اپنی تھوڑی پریکٹیس کی شروع ایک بیج ایسی نکال ایسے کرتے بچوں کے کوشن مجھے بھی فائدہ ہو رہا تھا اس طریقے تے کرتے بھی ایک پڑھانے کا بھی آگیا مجھے کہ اچھ ہاں بیج مطلب کے لیول پہ جا کے کتنے بچے اب تک آپ تین کر سکتے بچے پلس تو ہو چکے اور باقی جو آن سائیڈ اور آن لائن تو 50 سوڈن کو لے کر اگر آپ سوڈن کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو کیا ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کہ اس کو کتنا آجانا سائیے دیکھیں آفیم بھائی جو ہمارے سسٹم بنا مال education وہ وہاں سے بچے تھوڑا لیک کر جاتے ہے کیونکہ ہمارے اب تو بہت مشکیل مجھے لگتا ہے کہ جو online بچے نا وہ میرے پاس آتے زیادہ universities level کے لیکن جو on side کے بچے آتے ہیں پیرنٹ بھی اس معاملے میں کہ ان کو سائیٹ کورس کروانا چاہیے یا کمپیوٹر کورس یا بیسک کمپیوٹر ان کو پتا ہونا چاہیے تو بچے آتا ہے سر پیپر ہے تو سکول اور کالیجز کے پیپر کے بچے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو کانفیڈنس طریقے سے بتاتے کہ چیزیں یہ ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو بھی کر لوگے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سکول اور کالیج کے پیپر کو چھوڑو لیکن پیارڈیز ہوگی یہ آپ کے لئے فائدہ رہ گ تو وہاں سے بچہ لیکن آتا ہے اس کو اتنی نولیج نہیں ہوتی آپ کے پاس ایک بہت سولیل ریزن تھا آپ نے اپنی بات سے بتایا آپ کے پاس سولیل ریزن کیا تھا کہ ارننگ کرنی سکتی ہے سب سے پہلی وجہ آپ جو سٹڈی کر رہے تھے اس کی لئے آپ فیز درگار ہوتی ہوگی اور یقینا آپ کے پیرنٹس وہ کرتے ہوں گے لیکن ایک بچے کی اپنی سوچ ہوتی ہے اب خود اسے کرے تو یہ جو چیز ہوتی بہت سولیل ریزن ہوتا ہمارے یہاں میں پرسن ہی اگر بتاؤ تو ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان ہے ہمارے یہاں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی دگری کے ساتھ کوئی سکل سیکھو پیسے کمانی کی طرف جاؤ اور ایسے بہت سی گھرانے آپ بھی جانتے ہوں گے ایسی بہت سی لڑکیاں جنہوں نے صرف اپنے فائننشل پرابلم کی وجہ کر آج اپنی سٹڈیز کمپلیٹ نہیں کر پائیں جب کہ وہ well deserve ہیں شاز و نادر ہیں ایسی بہت ساری مثالی یہ بھی ملتی ہیں جنہوں نے ساری تکلیف وں کے باوجود اپنی چیزوں کو achieve کیا لیکن ایک بہت بڑا ریشو ہے جو کہ اس سے متاثر بھی ہے فائننشل ایشو فائننشل میں فائننشل ایشو نہیں کہوں گا اس کو فائننشل awareness کہ آپ کو فائننس کی awareness ہی نہیں ہے کب آپ کو اپنے بچے کو اس بات کو بتانا ہے کہ آپ جو ہے آپ self financing کے طرف جائیے آپ کے اخراجات اگر آپ کو بہت اچھا جھوٹا لینے کا شوق ہے تو آپ جا کے خود سے کمائیے اور خود سے کمانے کے اب ہزاروں ذریعے ہیں بگل ایسا یہ بگل ہزاروں ذریعے ہیں کے باوجود بھی اگر یہ excuse رکھتے ہیں آپ کے نہیں ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ہم facilitate کریں گے تو ultimately آپ اس بچے کو نقصان دے رہے ہیں although کچھ کچھ study یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں dedicated جیسے ڈاکٹر کی اگر آپ کی آخری آخری ایئرز کی جو پڑھائی ہوتی وہ بہت ٹف ہوتی ہوتی ان دنوں میں کام کرنا ممکن نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں اس چیز کی awareness کا بہت بڑا فقدان ہے جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چونکہ چیزیں develop ہو رہی ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں بہت بڑا factor جو اس gap میں سمجھتا ہوں school level پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بتانا چاہیے کیونکہ ہمارے پرانے چیزیں school پہ کون بتانے بتائے گا school level پہ تو ہمارے government کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو government تو خیر ہماری ہے ہی نہیں گورورمنٹ کی بات ہی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو books وغیر ہے اس پہ تھوڑے بیسک کمپیوٹر جو بلکلی بیسک کر دیا بچ اب تو وہ ہے بیسک نہیں وہ بیسک اب لیزر موز وارلیس موز موز مونیٹر بڑھا رہے بی بی وہ 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 بچہ آرہا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے امس ورڈ ہے وہ بتا رہے وہ فولڈر ہی بنا رہے ہوتا ہے فوڈو شاپ پڑھاتے بھی ہیں کسی کلاس نہ آگے تو 7.0 پڑھا رہے یہ صرف اس حد تک کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر نہیں پڑھایا کچھ بچہ کون سا اردو پڑھ گھ گھ بہت اچھا پڑھنے لگا کون سا انگلیس پڑھ سیکس سب سے امپورٹنٹ بات جی ہوتی ہے کہ آپ سکولنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈائریکشن کا ہوتا ہے آپ بچے کو ڈائریکشن دے رہے ہوتا ہے ہمارے بچے ڈائریکشن بوجھ دیا جا رہے ہاں بڑھن ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی ٹوٹلی اچھا وہ بچہ نفسیاتی طور پر ایک عجیب الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں پھر بچے کو اگر ہم بولتے نا اگر میں ٹوٹلی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی میں جہاں ٹوٹلی جاتا ہوں مجھے پتہ ہی ان کے بک میں یہ ساری چیزیں نہیں میں بتا رہا ہوتا ہوں تو وہ بچہ پھر کیا رہا ہے اور خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں ادھر کیونکہ ہماری جو سوسائیٹی اور اگر تو یہاں اس کی بہت لیکنس ہے اور میں اس کا ذمہ دار شاید سکول اور پیرنٹس کو کہوں گا بچہ صبح جا رہے ہیں سکول چھوڑ کر آرہا ہے وہ پر دینے جانے اس کے علاوہ فیض بنے جاتے میرے خیال تو یہاں یہ چیز سکول میں بتائیں جا پیرنٹس پھر وہاں اس کو ڈاٹھتے کہ کوئی دوسرا بچہ خود ہی بیٹھ چلا رہا رہا دیکھو تمہارے عمر یہ تو بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے یہ جو کمپیرزن کر کے آپ ہاتھی کو بنانے کے چکر دیکھو اللو کی طرح بڑی بڑی آنکھ کیوں نہیں دیکھ رہے ہاتھی کی بڑی بڑی کان ہے بچے کو نہیں بتا رہے بچے کو بتا رہے نہیں اور جو بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو پھر یہ تو بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اور یہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیرنٹس اور سکولنگ ٹیچرز بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے ٹاپک ہے کبھی اور بات کریں گے اس پہ تو ہمارے ہاں ڈائریکشن بھی اگر سکول سے پروائیڈ کر دی جائے نا اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ سکول میں سیونت کلاس سے فری لانسنگ کا ایک ٹاپک ان کے دماغ مڈال دینا چاہیے سیکنڈ فری لانسنگ پہلے چیز دوسری چیز کے ارننگ آپ ارننگ کرنی ہے فری لانسنگ بات ہی نا ارننگ اوٹومنٹی فری لانسنگ بعض اوقات ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتی لانسنگ کی اپنا ایک پروٹوکول اپنا بلکل بزنس میں وہ بہت بڑے بہت بہت میں آپ کی بات جان کرتا ہوں کیونکہ اب میں جا کرتا ہوں نا کیونکہ ہمارے department میں بی بی گیا تو وہ بچہ لگائے آپ اس طرح سے کوئی میں سمجھتا ہوں میں اگر اسکول کا honer ہوں یا اسکول پڑھانے کوئی ایکسپرینس نہیں ابھی سمجھتا ہوں بچے کو یہ بتا اس لیول پہ آپ چیزیں لانی بیچ نہیں کیا پتہ بچے چیزیں بیچ کے دکھا دے تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اس وجہ سے یہ بتائیں کہ آپ نے earning کرنا سارٹ کر دی اور اب کیا earning کر رہے ہیں اور اتنی earning کر لے رہے ہیں کہ آپ کی شادی کر رہے ہیں اتنی خرچے بہت ہیں میری ہوئی ہے میں بہت خرچے کی ہیں بھی تو یہ میں آپ کو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں شادی ہونے والی نہیں ابھی تو ڈگری بھی مکمل نہیں پتہ ہمارے پروٹوکول لے ڈگری مکمل کرو تو یہ معاملات ہیں تو الحمدللہ اتنے ہے earning کے چیزیں چل جاتی ہیں گھر پہ بھی خرچے دے دیتا ہوں اپنے فیسز بھی نکال دیتا ہوں اور اپنے بھی خرچے کمپنی کے ساتھ بھی تو کیسے ٹائم مینج کرتے ہیں ٹائم کیسے مینج کر باتے بہت مشکل ہو جاتی کبھی کبھ لیکن مزا آتے جب آپ کو مزا آنے لگ جاتا تو اندازہ کبھی نہیں ہوتا بس مجھے تھوڑا تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہوتی ہے لمبی لمبی سو بھی جاتا ہوں کیونکہ نائٹ پتہ آپ فریلانسنگ میں رات میں ٹائم دینا پڑتا رات میں ٹائم دیتا اس کے پاس یونیورسٹری سوڑی بہت نیب لیتا پڑھانے سلسلہ سوڑا سا ہو جاتا تو دو ادارے میں میں الحمدللہ ہوتا ہوں تو وہاں دو بیجیز میرے پاس تو ان کو بھی آپ وڑا اور یقینا آپ بہت بڑی موٹیویشن ہیں ان بچوں کے لیے جنہوں نے ابھی اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے اور کوئی نہ کوئی منزل کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کو انلوک کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے اورنگی ٹاؤن میں اگر بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ بہت زیادہ غربت ہے آپ کے پاس اچھے لوگ بھی ہیں سچے لوگ بھی ہیں بہت قابل لوگ بھی ہیں لیکن ان کی قدر نہیں ہونے کی وجہ کر وہ پھر کہیں یا تو گمنامی کا شکار ہو جاتے ہیں گمنام ہو جاتے ہیں یا پھر بتائیے کہ آپ نے پہلے کلائن تک اپروچ کیسے کی اور کیونکہ آپ کو کمیونکیشن پڑھائی جاتی تھی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کمیونکیشن کیسے کرنا ہے لیکن آپ نے ابتدائیہ دنوں میں کیا ایسے ٹولز کو استعمال کیا جس آپ کو کلائن ملنے کیلئے کلائن تا ہمارے ساتھ لیکن اس کا سٹارٹ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوا کہ ہمارے teacher جو میں بہت شکر گزار اللہ تعالی کے بعد سر منحاج کا ہمارے teacher بہت زیادہ help کیا مارکٹ میں اس وقت شروع سے ان تے لیکن اس وقت بڑے clients کے ساتھ تھی تو ان کی کھوشی چھوڑی تھی بیسک کام تو انہوں نے میرا کانٹیکٹ ایکس چینج کر دی اور وہ بیچ ساتھ تاکہ میں ان سے بات کروں تاکہ جو میں نے سیکھا communication کے کس طرح بات کرنا ہے کہ payment کے بارے میں چیز کے بارے میں کہ آپ کو چیزیں چاہیئے کیا requirement اس طریقے سے میں نے کر کے پھر locally طور پہ اپنا پہلی ending کی اور رہی بات اگر international پہ ہی ہمیں بات دیا گیا گیا تاکہ فری لانسنگ میں جہاں زیرو انویسٹنگ کے ساتھ کام سٹارٹ کر سکتے ہم نے فائیور پہ ہی کیا وہ ہی سے بات شروع میں مشکل ہوئی کیونکہ فری لانسنگ میں آپ کو بتا ہے سبر رکھ رکھ کروگے میرے لگا فری لانسنگ میں اتنا آپ کیلئے رات بھر آپ لائن بعض وقت ایسا رہا دو دو مہینہ گگ بن گئی ہماری آرڈر ہی سیریز ختم کر رہے بیٹھ کے اور ڈیفرنس ہی بھائی میرا لوگو بنا دو ایسا تو نہیں تائم دینا پڑتا ہے تو اسی طریقے سے میں اپنے فائیور پہ بھی کام سٹارٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر لوکل کلائنٹ بھی اس طریقے سے بن گئے ہمارے ساتھ کہ وہ لوکل انٹرنیشنل میں convert ہو گئے اس ماملات چلتے رہے الحمدلللہ چل لیں اللہ اس دعائے چلتا رہے سب کے ساتھ چلتا رہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہوں تو وہ پراؤڈلی فیل کرتے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا کسی پیرنٹس کے لئے بہت 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 اتنے کم ٹائم پیرنٹس میں میں نے چیز سکھا اس کے ساتھ میں لگا لگا کیونکہ میں ایک چیز نوٹ کیا اس کورس کو مجھے دو سال ہو چکے لیکن دھائی سال میں میں دیکھا کہ میں چیز نہیں چھوڑی ملک ایک ساتھ کرتا سارا کنسیسٹنسی کے ساتھ میرے ساتھ بھی اور بچے دیں میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ سولہ کے بیشتی اور اس میں سے اگر ہم ہاف بھی نکال لے تو ہاف کہاں رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ گی لیکن میں پھر دیکھا کہ میں اس کام کو کنسیسٹنسی سے کیا تو آج مجھے پھل مل ہے کہ میں کام کر رہا اور الحمدلللہ چیزیں چل رہی ہیں چلیں آپ تو آپ mentally بھی بہت strong ہو چکے ہوں چیزوں کو لے کر کیونکہ بچوں کو train کر رہے ہیں ایک scenario دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں آپ کے پاس 3 مہینے تک کوئی کام نہیں آیا یہ کیوں کام نہیں ہے then how will you think کہ اب کیا آپ اس کے بعد confused ہونے لگیں گے کیسے آپ اپنے آپ کو overcome کریں گے اچھا اس میں دو condition بن سکتی ایک تو یہ ہو گا کہ اب میں بکل start سے اب ہی تک میں نے انڈنگ کچھ نہیں کیا اور میں گگ بنائے جیسے میرے ساتھ ہو چکے تو کچھ نہیں کر رہے تھے انتظار ہی کر رہے تھے آج آئے گا اچھا بھروسہ تھا کہ آئے گا اپنی چیز کو میں یہ سراؤنڈنگ میں کوشش میری ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھوں اسیم بھائی ان سے سیکھو ان کو سیکھاؤ جو میں کوشش کرتا ہوں ان کو دوں ان سے لے لوں چیز تو برابر معاملہ تکھو ایسی کوئی سٹنگ ہے بھی نہیں فضول میں بیٹھا ہو ہے جو جس عمر پر میں یہ سراؤنڈنگ میں بیٹھ رہا ہوں چیزیں تو یہ میرے لئے فائدہ ہو رہا ہے اور میں دوسرا سینریو بتاؤ کہ اگر میں جیسے ابھی کر رہا ہوں میرے پاس کام نہیں آرہے تو پھر یہ بڑے مشیل بات ہو جائے کی کیونکہ آپ کو چیز کی عادت لگی تھی پیسے آرہیں پیسے آرہے آپ بہت سری چیز پلین بھی کیے ہو ہوتے اب جیسے روم میں بیٹھے میں سوچ تھوڑا کام کر والوں کلر کر وال پیپر لگ یہ میرے پلین ہو گئی اچھا صوفہ چینج کر والوں گا اس پہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بھی پیشنس چاہیے ہوتے کہ وقت جب آپ دیکھ رہے ہو کہ چیز رک گئی ہیں تو پھر آپ کو پلین چینج کر لیں پلین بھی رکھنا پڑتا ساتھ میں پلین اے چلا رہے ہوتے آپ رکنے کے عوامل پر بات کریں گے وہ رکی کیوں مارکٹ میں کام چاہیے اچھا کام چاہیے اچھا کرنے والے ابھی بھی آپ کو یہ شکایت ملے گی کہ اچھا کام کرنے والے نہیں ہے ٹائم پہ کام کرنے والے نہیں اور اچھا کام کرنے والے نہیں ہے آپ کو یہ شکایت آپ کو کلائنٹ سے ضرور ملے گی اس کے باوجود اگر کام نہیں آتا ہے تو میرے مطابق جو میرا اپنا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ شاید وہ سرویسز اس پرم میں دے پا رہے ہو کہ جو کہ ان کے لئے ہے کوئی بھی کلائنٹ ہاں ان کی جو ریکوائمنٹ ہے وہ ان کو فل فل نہیں کرتا تو اگر کلائنٹ بیوکوف تو نہیں ہے کہ وہ 100 ڈالر آپ کو آپ اپنی مرضی کے کام آپ اس چیز کو کر دو یہاں پہ آپ سے جو ریس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کام میں گریڈیشن بہت زیادہ ہے چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں جس طرح آپ دو سال پہلے کی بات کریں تو اے آئی کا تصور تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جو اب آج ہے آج چل ہے آپ اے آئی کے مدد سے ہر کچھ کرنے کے قریب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں پہلے سنتے تھے ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کچھ ہے لیکن اب دیکھ رہے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں ہاں ہم تو آدھی ہو چکے ہیں اس لیکن ریپلیس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ بہت سارے بندے مجھے جو لگتا ہے لوگ کہہ ریپلیس ریپلیس کی باتیں چل نہیں لیکن ریپلیس تو نہیں ایس اچھ ہم اگر اس سے صحیح کرے تو ہم اس سے بڑا کام نکل سکتے ریپلیس اچھا میں اس بات کو تو انسانی دماغ ہمیشہ اے آئی سے تیز رہے اور زیادہ سوچ سکتا ہے اگر وہ استعمال کرتا رہے تو جہاں وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا جہاں آپ اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اگر مشین لنڈنگ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے انسان اسمشن پہ کوئی چیز نہیں کر رہا ہوتا ہے انسان جب تک اس کو ایزیوم کرتا کرتا ہے دن اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اے آئی میں کیا ہے اس کے پاس ایک ڈیٹ آیا دوسرا ڈیٹ آیا تیسرا ڈیٹ آیا ان تینوں کو ملا کے اس نے چوتھا جبکہ انسان کے لئے یہ چیز کرنا تھوڑا سا time taking ہوتا ہے تو conclusion یہ ہے کہ آپ کو matter نہیں کرتا اگر آپ positive اور controlled environment میں اپنے آپ کو رکھتے ہو تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہو تو تو پھر آپ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بہت تیکنولوجیز میں بہت ساری چیزوں میں آسان کر سکھو کہ نہ صرف آسان بلکہ آسان آہ لا سکھو کہ جدت لا سکھو کہ چیزوں میں بہتری آسکے گی دنیا اور مزید بہتری کی طرف جا سکے گی تو میرے خیال سے ہمارا سیشن آج اتنا ہی کافی ہے بات کرنے کو بہت ساری ہے اور یقینا میں بھی گفتگو میں کوئی ماہر نہیں ہوں یقینا آپ بھی سیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہاں پہ بات چیت کرنے کا مقصد ہے یہی ہے کہ سیکھنا سکھانا آپ بھی سیکھیں یقینا آپ کو آگے اس کے مواقع ملیں گے اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا سننے کو شیئر کرنے کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا جب میں یہ چیزیں سوچا کرتا تھا یہ بہت خوشی ہوتی ہے اب ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسی تعداد ہیں جو کہ بہت اچھا کما بھی رہی ہے سیلف گروہ بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی دیکھ رہی ہے اور آج نہیں تو کل ہم ایک اچھے تابناک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے اور اس میں آپ کا بہت بڑا قلیدی رول ہوگا بہت چھوٹی عمر میں جب اتنا کچھ اچیف کر لیا ہے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سٹورنٹس کو بھی اس خابل بنائیں گے آپ کا جو فٹ مارک ہے آپ نے کوئی لینڈ مارک بھی بھی کیا ہوگی کیا آپ کیا فیوچر گولز ہیں آپ نے کیا میرا یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں میرا کیا ہے اور مجھے کہاں تک جانے گرافک تو مکمل کرنے کے بعد میں بھی یہی مائن بنایا ہو ہے یاسیم بھائی چیزوں کو سیکھتے ہی رہنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انسان ملٹی ٹاسکر ہے ان کو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اگر ایک لائن سے چیزیں ہے اگر ایک اس کا سیرہ بھائی ہے ساری چیزیں کو کور کر لے میری کوشش ہے میں گرافک میں گریب جب تو ویڈیو ایڈیٹنگ اینیمیشن اور کوشش ہے کہ ہولیووڈ وغیرد کی ایڈیٹنگ ٹائپ چیزیں وہاں تک جانے ہولیوڈ انسپیریشن بن رہی ہے اپنی ہی چیزیں اپنی کمیونٹی کی لوگوں کے ساتھ مل کے چیز گرو کریں گے کاروان بنانے کی پوشش کریں بہت بہت اچھی بات ہے بہت خوش ہوئی آپ سے آپ کے ارادے سن کر اور یقین ہے آپ کی سٹوری تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں آج ناظرین کو بھی اس چیز سننے کا اور اس کو سن کر یہ بھی محضوز ہوئے ہوں گے آپ شورٹ لی اگر کچھ بولنا چاہیں سٹوڈنس کے لیے پیرنٹس کے لیے سوسائٹی کے لیے کس طرح آپ بینیفیشل ہو سکتے بچہ اگر بچہ جو کرنا چاہ رہے کرنے دیں کیونکہ اگر وہ چیز میں لگ گیا تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ کر جائے گا اگر آپ زبردست اس کے بیچے کرو تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے تسلیح رہے گی لیکن پھر وہ پیڑنٹ بھی ریالائز کریں گے یار مجھے اس کام کے لیے اس کو چھوڑ دیں چاہیے تو بچے آج جو ہمارے ابھی سوسائیٹی میں جو بچے ہیں ٹی وی دیکھ کے نہیں آرہے وہ نیٹ فلک دیکھ رہے تو ان کو اس چیز کے وارے بتا اور پیڑنٹ جو چاہ رہے کرنا اسے کرنے دیا وہ جائے آگے تو وہ کچھ کیونکہ ٹائم ہوتا بچہ ہاں لگتا آپ کو شرارت کر رہے یا کچھ ہو گیا لیکن وہ کچھ کر ہی جاتا ہے اور دوسری چیز گرافک میں ہی کہوں گا کہ یہ سب کے لیے لیکن سب کے بیحاف لیے کہ اگر سب کر لگ گ تو کچھ نکلیں گے اور جو کچھ نکلے گے ان کے لیے فائدہ من ہی رہے گا تو یہ اس کے لیے ضرور ہے اور میں آپ سے یہ ریکوست کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی سٹوڈنٹ یہاں پر میرے ساتھ میرے فرس کہ آپ بہت جلد ہمیں ایک ایسا سٹوڈنٹ دیں گے جس طرح آپ نے اپنی کری سٹارٹ کیا بلکل زیرو سے اور آج آپ ایک شائننگ سٹار ہیں اسی طرح آپ اپنی سٹوڈنٹ کو ایسا ٹرین کریں گے کہ وہ بھی زیرو ٹو ہیرو بن جائے تینکیو سو مچ یقیناً یہ ایسا پہلو ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ نظرانداز آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میڈیم اتنے زیادہ نہیں ہیں اور اس میڈیم پہ ایسے طلبہ ایسے سکسز جلنی ایسے ٹرینر ایسے ینگ سٹوڈنٹس کو جگہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو معاشرے کا قلیدی کردار دے سکیں بچے ہمارے جو طالبل میں ان کو اپنا رول موڈل بنائیں تاکہ ہمارے معاشرے کی بہتر تربیت طرف گامزن ہو سکے پچھے اللہ بہت جل ایک نئے پاڈکاسٹ کے ساتھ ایک نئے سکسس سوری کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ